بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج بہت ہی اہم سمات ہوئی ہے سائفر کی جو کہ اڈیالا جیل کے اندر ہوئی ہے اور آج اس میں کچھ لیمیٹڈ صحافیوں کو اجازت بھی ملی جو کہ اندر گئے اور انہوں نے وہاں پہ سمات کی اس میں کوئی انٹرنیشنل یا بینکوامی میڈیا کے لوگ جو تھے ان کو اجازت نہیں دی گئی مگر جو لوکل میڈیا تھا اس کو وہاں پہ اجازت دی گئی بہت اہم گفتگو ہے اس کے اندر جو بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے یا سامنے آئی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور عمران خان صاحب کسی طریقے سے منظر عام پر آئے ہیں کسی حد تک اور اس منظر عام پر آنے کے دوران انہوں نے پبلک گیلریز کے ساتھ بھی اس کا برپور استعمال بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ کھیلا بھی ہے وہ کس طرح سے مثلا دو تین بہت اہم باتیں ہیں تو یہ جو آج سمات ہوئی تھی پورا جو اس کے اندر فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے پہ دسمبر کی بارہ تاریخ کو یا شاید چودہ تاریخ کو اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم اس معاملے کے اوپر سائفر کے حوالے سے جو ہے وہ آئیت کر دی جائے گی اچھا اب آپ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیگراند ضرور بتاؤں گی کہ عمران خان صاحب کس طرح سے وہ منپلیٹ کریں گے کیونکہ اب اجازت بھی ملی ہے جو کہ ملنی چاہیے تھی بلکل خفیہ کے سامن کاروائی نہیں ہونی چاہیے یہ ایک بہت ہی اہم کیس ہے اور ایک پاکستان کے سابق وزی ریاضم کے خلاف کیس ہے لہذا اس کی اوپن اس کا ٹرائل جو ہے اور فیر ٹرائل جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے مقدمہ یہ ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ ایک امریکہ سے پاکستان کے سفیر نے آہ سائفر لکھا وہ سائفر جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو بھیجا جس میں کہ ان کے آہ ان کی ڈانلڈ لو کے ساتھ جو گفتگو تھی اس کا کانٹنٹ موجود تھا آہ جو بھی موجود تھا اس کے اندر کانٹنٹ کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہیں ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے تو ہم اس کی تص صدیخ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کیا کیا تھا اس کو عمران خان صاحب نے یوں استعمال کیا جس کی آڈیو ٹیپس بھی موجود ہیں کہ لیٹس پلی ویڈ ایٹ اور اس کو جو ہے وہ امریکی انٹی امریکنیزم کے ساتھ جوڑ دیا اور یہ کہا کہ ان کی حکومت کو امریکہ گرا رہا ہے اور وہ جو سائفر ہے اس چیز کی ثبوت ہے یا اس چیز کا جسے کہنا چاہیے کہ ان کے پاس ایک ایویڈنس ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ سب بات جو ہے وہ کر رہے ہیں اچھا جو سائفر ہے وہ افیشل آہ سیکرٹ ایٹ کے تحت یا وہ افیشل سیکرٹ ہے اور وہ ڈی سائفر کرنے کے لیے اس کو کابینہ کی اجازت ہوتی ہے کابینہ سے پوچھنا پڑتا ہے اس کے بعد اس کو پبلک کرنا پڑتا ہے عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا لیکن تب تک وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیل چکے تھے یعنی جسے انہوں نے کہا ہے let's play with it وہ اس کے ساتھ کھیل چکے تھے انہوں نے کابینہ کی اجازت جو لی وہ بہت بات میں لی اور ہمارے ہمارے اطلاعات کے مطابق وہ اجازت بھی ان کو کابین کا کوٹ میں ہے اب یہ کوٹ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو اجازت طلب کرے گی اس کے اوپر دکھائے گی نہیں دکھائے گی وہ بتائے گی نہیں بتائے گی ان کے لائرز جو ہیں وہ کیس بلڈ اپ کریں گے جو حکومت کے یا جو ریاست کی طرف سے لائرز ہیں یا جو اس کے خلاف اس مقدمے کے ہیں وہ اس کے اوپر اپنا کیس بلڈ اپ کریں گے لیکن معاملہ بہت سادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بطور وزیر آزم عمران خان صاحب کو کوئی انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کی گئی تھی جس کو کہ عمران خان صاح کی ایک واقعہ ہے ایک چیز ہے کہ جہاں جہاں یہ کاپیز گئیں وہاں وہاں سے وہ کاپیز واپس آ گئیں لیکن بطور وزیر آزم عمران خان صاحب کے پاس جو سائفر کی کاپی گئی وہ گم گئی وہ اس منظر عام پر نہیں آئی وہ واپس نہیں آئی وہ واپس وزارت خارجہ کو نہیں ملی اور پھر اس کے کانٹنٹ کو جو ہے وہ کس طرح سے سیاسی طریقے سے استعمال کیا گیا اب یہ کیس بنتا ہے اور یہی وہ کیس ہے اس کی تصدیق خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک انٹرویو کے اندر کر چکے ہیں جس میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان سے وہ کہیں گم ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہ ان کو وہ کاپی جو ہے وہ نہیں ملی اب اس کیس کی سماعت ہے اور جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کے اوپر بھی ہے کیونکہ وہ اس وقت وزیر خارجہ تھے اور مبینا طور پر جو بھی فیسیلیٹیشن ہوئی اس سائفر کے حوالے سے اور جو پلاننگ ہوئی جو سازش ہوئی اس میں وہ برابر کے شریک تھے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مل کے اپنی کیابنٹ کے ساتھ جس میں آزم خان صاحب بھی ہیں جو جن کا اطرافی بیان جو ہے وہ آ چکا ہے اور انہوں نے اطراف بھی کیا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے اس سازش کو بنایا گیا یا اس کی بنت کیسے ہوئی کس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا اب عمران خان صاحب نے آٹ جو کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کے اندر جو ایک سیکلوجیکل انیلیسز ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے میری کہیں میں بات بھی کر رہی تھی ایک دو لوگوں کے ساتھ اور جو ریپورٹر تھے خاص کا کہ عرفہ فیروز جو تھے ان کے ساتھ بھی میری بات ہوئی انہوں نے مجھے تفصیل سے بتایا چند ایکی ریپورٹرز ہیں جو وہاں سے بہت جو موتبر ریپورٹرز ہیں جو کہ کسی کے ایجنڈے پہ نہیں ہیں جو حقائق کو ایز ایٹیز بیان کرتے ہیں اور وہ عرفہ ان میں سے ایک ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے جو جیو نیوز کے ریپورٹر ہیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ پورا انہوں نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ان کے ساتھ میں نے کہا کہاں پہ کس طرح سے کیا کیا بات ہوئی تو ان کی انفورمیشن یہ تھی کہ پہلی بات تو انہوں نے یہ بتائی کہ عمران خان جو تھے وہ بہت اگریسیف تھے وہ بہت غصے میں تھے وہ بہت جو تھے وہ اپنا انہوں نے اپنے غصے کو جو ہے وہ آج پوری طرح سے استعمال کیا اور باقی تو ان کی فیملی بھی تھی وہاں پہ اور بشرہ بی بھی تھی اور ان کے لائرز بھی تھے اور کچھ عام لوگ بھی پبلک میں بھی تھے ظاہر ہے وہ عام لوگ تو نہیں ہوں گے وہ جہاں سے بھی ہوں گے وہ ہوں گے اور وہ وہاں پہ موجود تھے لیکن بہ موجود تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبریں ہم باہر آگئیں اور عمران خان صاحب نے اس موقع کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا مثلا یہ کہ انہوں نے ایک تو انہوں نے جو سٹیٹمنٹس تھے پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں مثلا انہوں نے یہ کہا کہ یہ لندن معاہدہ تھا اور نواز شریف نے ایک ریٹن معاہدہ کیا تھا اور اس ریٹن معاہدے کے تحت جو ہے وہ نو مئی کا سکرپ تھا اور اس کے اندر تیار ہوا دلچسپ بات یہ کہ وہ خود وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ نو مئی کے جو واقعات تھے اس کے اندر زیادہ تر لوگ جو کہ کیمرے پہ بھی نظر آتے ہیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئیں اور جو ان کے اوپر ایف ای آر کٹی ہے یا ان کے اوپر جو مقدمہ ہے اس کے اندر بھی یہ بات تصدیق ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو یعنی یہ انوش مسعود صاحبہ کا بھی سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر ناقابل تردید ثبوت بھی موجود ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے اندر وہ واقعیدہ ملوث نظر آتے ہیں عمران خان صاحب کہیں پہ بھی جو ہے وہ جھول نہیں نظر آتا کہ وہ اس میں موجود نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹس ہے اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے لندن پلان یہ سارا تھا اور کہیں پہ تحریری مہائدہ بھی موجود ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا تحریری مہائدہ کبھی بھی خفیہ نہیں ہو سکتا خفیہ مہائدہ جو ہے اگر وہ ہوا ہے تو کبھی نہ کبھی منظر عام پر آئے گا پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں باجوا اور ڈرانل لو کو بھی جو ہے وہ بلاؤں گا اور ان کو میں کٹہرے میں کھڑا کروں گا اب یہ بہت ہی دلچسپ پہلو ہے میرا خیال ہے کہ کل کے کرتے آج ان کو جنرل باجوا کو بلانا چاہیے کیونکہ جنرل باجوا اگر ان کو بتائیں گے کہ ان کو نکالا کیسے گیا تھا امریکہ کے کہنے پہ تو وہ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو لایا کیسے گیا تھا تو یہ بہت دلچسپ ہوگا جاننا اب یہ ایک مرکزی کردار جو ہے وہ جنرل باجوا کا ہے جن کو میرا خیال ہے کہ مقدس گائے کے طور پر نہیں رکھنا چاہیے ان کو آنا چاہیے اور آ کے ان کو بتانا چاہیے پاکستان کو کہ اس سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملوث تھے اور یعنی اس کے اندر ان کو جو ہٹانے کے علاوہ علاوہ بھی جو معاملات تھے وہ کیا تھے تو ساری ایک چیزیں آئیں گی جس طرح سے وہ آئے لائے گئے جو اٹھارہ میں ہوا جس طرح سے انتخابات ہوئے جس طرح سے پلاننگ ہوئی یہ بھی پھر جنرل باجوا کو جو ہے بتانے پڑے گی اور جو جو ان کے ساتھ جو نکالنے والے اگر سارے ہیں تو پھر لانے والے بھی یہ سارے ہوں گے ان کو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ بتانا پڑے گی کہ کون کون سے اور کیا وہ بھی کوئی معاہدہ تھا اس وقت بھی کوئی معاہدہ ایسا ہوا تھا جنرل باجوا یا جو بھی اسٹیبشمنٹ تھی اس کے اور عمران خان صاحب کے بیچ میں کہ کون کتنا ٹینیور کرے گا کس کو آرمی چیپ بنانا ہے کس کو پھر نکالنا ہے پھر ان کو کیسے بنوانا ہے دوبارہ وزیر آزم تو یہ معاہدے یہ بھی اس کی بھی جو ڈیٹیلز ہیں تفصیلات ہیں وہ ضرور سامنے آنے چاہیے اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا نو مہی کی حوالے سے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کون سے تھے پھر وہ سارا کچھ یہ کہاں سے آئے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس میں بے گناہ پکڑے گئے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ اس پورے کاروائی کے اندر آپ کی جماعت سے ان کا تعلق تھا وہ کور کمانڈر ہاؤس میں کیا لینے گئے تھے وہ جی ایچ کیو کے گیٹ پہ کیا لینے گئے تھے وہ امیہ والی بیس پہ کیا لینے گئے تھے وہ دیر میں جو وہ تھا اپنا ایک قلعہ ہے جو کہ ایف سی کے پاس ہے وہاں وہ کیا لینے گئے تھے ریڈیو اسٹیشن جو پشاور کا ہے تاریخی وہ اس میں کیوں آگ لگائی گئی تھی یہ شیر خان صاحب جو ہیں کرنس شیر خان جو پاکستان کے ہیرو ہیں نشان حیدر ان کے مجسمے کو کیوں گرایا گیا تھا یہ بہت سارے سوالات ہیں اور ان سب سوالات کے جوابات بھی انہی کے پاس ہیں ان کے بہت سارے لوگوں کی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں خاص کر کے ویڈیوز موجود ہیں جن میں کہ وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ہم جائیں اور جا کے نومان کی صورتحال کو خراب کریں لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے نظر آتے ہیں لیٹ کرتے نظر آتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانا کیا ہوگا ہم نے کدھر پہنچ رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ سب چیزیں اتنے جلدی بھلائی نہیں جا سکتی نہ ہی یہ فراموش کی جا سکتی ہیں اور پھر وہ ان کے جو بھانجے تھے جنہوں نے پینٹ لہرائی تھی ان کا تعلق تو میرا خیال ہے کہ واقعی کسی اور جماعت سے تھا تحریک انصاف سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں آج ہی بلکہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ امریکی میڈیا کے حوالے سے جنگ اقبار نے چھاپی ہے اور میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کس طرح سے وہاں پہ بھی اقتدار پہ قبضہ جمانے کی کوشش کی گئی اور اس قبضہ جمانے کی کوشش میں جو لوگ سامنے آئے ہیں اور یہ پورا جو ایک پلان تھا اس پلان کے حوالے سے یہ کافی انٹرسٹنگ خبر ہے جو کہ اب جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کے صورتحال ہے مثلا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹھتر کے قریب ایسے فوجی ہیں جن کے جن کے گروپ پر شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی حکومت کے الٹنے کی حامی تھے اور یہ حقیقت سامنے آنے کے بعد محکمہ دفاع پینٹاگون کی ایک سالانہ ریپورٹ جو ہے اس میں انکشاف کیا گیا کہ امریکی فوج کی صفوں میں انتہا پسندی ملک کے لیے ایک پریشان کن رجحان بن چکی ہے تو انتہا پسند ہے وہاں پہ اور ان کو پورا انہوں نے کہا جی یہ پورا وہاں پر بھی وہ تھا تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ فوج کے اندر ایک منظم ایک اس کو کرنے کے لیے ڈسپلن کو کرنے کے لیے وہ اس طرح کے جو منصوبے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور یہ باقاعدہ آرمی چیف کو ہٹانے فوج کے اندر ایک سازش کے ذریعے سے انقلاب بظاہر لانے کی پوری کوشش تھی جو کہ سامنے آ چکی ہے اچھا پھر اس کے بعد ان کو انہوں نے یہ میں ابھی بتاؤں گی کہ ان کا یہ موڈ کیوں اگریسیف تھا اور وہ کیا چاہتے ہیں اس کے اوپر میں بتاؤں گی پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بشرا بی بی کو حلفاں کہتا ہوں کہ بشرا بی بی کو میں نے پہلی بار نکاح پہ دیکھا تھا اب میں تو اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کر سکتی نہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں لیکن قندیل بلوچ صاحبہ اور وہ باقی کتنے لوگ ہیں ان کی تو ہم سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے اگر وہ ملتے بھی تھے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلی بار اگر آپ نے اس دن دیکھا ہے تو یہ ایک بہرحال اس کے اوپر نائی تفسرہ کیا جائے تو بہتر ہے پھر وہ کہتے ہیں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے جو ہمیں عرفہ نے بھی بتایا کہ وہ گئے راسترم کے اوپر انہوں نے جو سمات جب ختم ہو گئی تو انہوں نے جج صاحب کے سامنے یہ باتیں کی پھر وہ میڈیا کی طرف آئے اور باقاعدہ انہوں نے تقریر کے انداز میں جو ہے وہ باتیں کی اور باقاعدہ جو وہ سوچ کے آئے تھے انہوں نے وہ باتیں کنوے کی کچھ جوابات بھی دیئے صاحبیوں کے لیکن زیادہ انہوں نے جو باتیں سوچی بھی تھی وہ آ کے انہوں نے وہاں پر میڈیا کے سامنے کی اور اسی طرح سے جج صاحب کے سامنے کی مجھے میں کچھ عرصہ پہلے ہٹلر کو پڑھ رہی تھی کہ ہٹلر کو جب گرفتار کیا گیا اور وہ پھر وہ آتا تھا عوام کے سامنے تو اس کو باقاعدہ وہ اپرچونٹی کے طور پر لیتا تھا وہ کس طرح سے میڈیا کو ایڈریس کرتا تھا وہ کس طرح سے عدالت میں وہ پیش ہوتا تھا وہاں پہ ایڈریس کرتا تھا وہ ایک پورا محول بنا کے اس کو پولٹیکلی یوز کرتا تھا اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے پاس تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا اس کے اپنی قیادت ہوگی لیکن اس وقت عمران کان صاحب جو ہیں وہ پرپس فلی جو سوچ کے آئے وہ انہوں نے بولا اور اس کے بعد انہوں یہ ان کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے جو کہ یہاں وہاں ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہے بقول منصور علی خان کے لونڈے لپاڑے ہیں اور جو باہر بیٹھے ہوئے بھگوڑے ہیں اور جو باقی وہ اب اس نیرٹیو کو لے کے سامنے آئیں گے اور وہ دس قدم آگے نکل جائیں گے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو ان کی پہلی ملاقات تھی نکاح پر یا پھر یہ کہ نو مئی کا لندن پلان پھر اس کے اوپر ایک پورا پلان بن کے سامنے آ جائے گا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ٹک ٹاک بنے گی پھر اس کے اوپر جو ہے وہ یوٹیوب آئے گی پھر اس کے اوپر ٹویٹس آئیں گے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ انسٹا اور باقی جتنے بھی سارے سوشل میڈیا کے پلاتفارمز ہیں اس کے اوپر ایک ہی طرح کی جو نیرٹیو ہے اس کو پھر جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے گا اس کو وہ چلایا جائے گا اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ ایک ذہن سازی اس کی کی جائے گی تو انہوں نے سوچے سمجھے طریقے سے یہ جو پہلی جہاں پہ صحافیوں کی جو ملاقات تھی اس کو انہوں نے پوری طرح سے یوٹیلائز کیا جنرل باجوا کو بلانے کی بات کی کیونکہ پبلک نیرٹیو اس وقت اسی طرح کا ہے پھر اس پہ انہوں نے یہ بات کی کہ جو ان کے اوپر الزامات خاورمانی کا کے لے لگائے ہیں اس کو انہوں نے مسترد کیا اور ظاہرہ اب جو ان کا فالور ہے وہ تو کوئی اور بات نہیں سنے گا انہیں کی نیرٹیو کو لے کے چلے گا تو اگریسیو اس لیے ہوتا ہے آدمی جب ان کو کچھ لگتا نہیں ہے کہ ان کے پاس سامنے جو کچھ ہوگا پھر انہوں نے تردید بھی کی کہ مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا کہ میری نہ کسی سے ملاقات ہوئی ہے نہ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شوشہ چھوڑا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جی اہم ملاقات ہو گئی اور یہ ہو گیا ہو گیا اس کی بھی انہوں نے تردید کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ جیل میں رہیں گے جیل میں اس لیے وہ رہیں گے کہ ابھی تک ان کی کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی جس دن ان کے ساتھ ملاقات اور بات ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی یا کسی کی اور ان کی جو بھی ان کے معاملات ہوں گے ان کے اوپر ان کی آم شرائط پہ باتچیت ہونا شروع ہو گئی تو آپ دیکھئے گا کہ پھر سب چیزیں جو ہیں وہ تلپٹ ہو جائیں گی وہ بدل جائیں گی اور پھر انقلاب سو جائے گا اور جمہوری ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں انسانی حقوق یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کھو جائیں گی تو یہ تھا جس کا آج آج انٹریکشن صحافیوں کے ساتھ کافی عرصے کے بعد سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹن بات یہ تو بالکل فیر ٹرائل ہونا چاہیے جنرلسٹوں کو اجازت ملنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطلاع تک رسائی جو ہے وہ ضروری ہے اور جب تک اطلاع تک رسائی نہیں ہوگی پھر اسی طرح کی افواہیں اور جو باقی چیزیں وہ بھی چلتی رہیں گی تو عمران خان صاحب کو بالکل فیر ٹرائل ملنا چاہیے اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے صحافیوں پہ کہ وہ جا کے وہاں پہ ریپورٹ نہ کرے البتہ درست اور حقائق کے مطابق ریپورٹنگ بہرحال ایک اہم معاملہ ہے اس کے منپلیٹ کرتا ہے جتنے صحافی وہاں پہ گئے ہیں ان کی ریپورٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ ٹلٹ رکھتا ہے ادھر کون زیادہ جو ہے اس کو ایک سمپتی ویو لانے کی کوشش کر رہا ہے یہ سب چیزیں وہاں جا کے جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں بہرحال یہ تھی آج کی کہانی سائفر کیس کی جو کہ ہمیں صحافیوں نے وہاں پہ بتائی ہے اور یہ اب معاملہ جو ہے وہ بارہ دسمبر تک گیا ہے آپ کے سامنے حقائق ہم نے رکھے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد